السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین السلام علیکہ یا شفی المزنمین اللہ تعالیٰ کی حمد و سلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہیتی واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضرت علامہ قاضی محمود احمد آوانی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالی آوان شریف و سرپرستی آلہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نہیتی واجب الاحترام اسیر ناموس رسالت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے پی کے عزتِ معاب سابزادہ والا شان پیر طریقت راہبر شریعت پیر سابزادہ سلطان محمود صاحب زید شرفہو مخلصی فلہ برادر مکرم پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب رانما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان خطیبِ آلِ سنت خطیبِ شیری لسان عزتِ معاب قاری شاہد محمود چشتی صاحب دویین گجرہ والا کے جملہ رانما عراقین و کارکنان اور آستانِ آلیہ آوان شریف کے جملہ ساہب زادگان متوصلین میں آج کی اس روحانی علمی اور عرفانی تقریب منقب کرنے پر قبلہ پیر صاحب کو آپ کے ساہب زادگان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیہ اس آستانے کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے اور یہاں سے لوگ فیض حاصل کر کے اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرماتے جائیں پاکستان کے اندر بہت کم ایسے آستانیں رہ گئے ہیں کہ جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں آج ہمارے معاشرے میں روایتی پیری مریدی نے جگہ لے لی ایسے لوگ غنیمت ہیں کہ جنہیں اللہ نے دین کے نام پر عزتیں دی ہیں اور وہ آج بھی دین کے دامن سے وابستہ ہے وگرنا پیر صاحب آستانہ بڑا بنا لیتے ہیں بڑی بڑی لینڈ کروزریں آ جاتی ہیں جس دین کے سبب اللہ نے عزت دی پھر حضرت صاحب کا بیٹا مرید دیکھتے ہیں کہ انہی کے نظرانوں پر جو انہوں نے نظران حضور کے دین کی محبت کی وجہ سے دیئے صاحب زیادہ صاحب کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے مسلے پہ کھڑے ہونے پر شرم محسوس کرتے ہیں لیکن آج وہ لوگ عظیم ہیں کہ جنہوں نے اپنی خاندانی روایات کو قائم رکھا ہوگا ہے سارے اسباب ہونے کے باوجود آستانِ آلیہ آوان شریف اس آستانے کو یہ عزاز حاصل ہے اور کہتے ہیں کہ کسی کے متعلق اگر بات کی جائے رائے زنی کی جائے تو یا تو اس کے ساتھ سفر کیا ہو معاملات کیے ہو وقت گزارا ہو آج لوگ کہتے ہیں شیخ کیسا ہونا چاہیے کس شخص کے ہم بیعت ہو مجھے واقعہ یاد آگے ایک بذر کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ان کی بیعت کرنے کے لیے ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا دو تین چار دن انہوں نے گزارے واپس جانے لگا حضرت صاحب کو خیال آ گیا آپ نے بلا لیا کہا تو کس مقصد کے لیے آیا تھا اور جا رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے آزاد کشمیر تحریک لبیگ یا رسول اللہ پاکستان کے امیر عزت امام جناب علامہ عبدالغفور طابانی صاحب آپ تشریف لائے قبلہ پیر سید مراد علی شاہ صاحب آپ آزاد کشمیر سے تشریف لائے دونوں شخصیات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش حمدید کہتے ہیں تو پیر صاحب نے بلا لیا کہا کس کام کے لیے آیا تھا کہنے لگا آپ کا نام بڑا سنا بیت ہونے کے لیے آیا تھا لیکن ہفتہ رہا کوئی کرامت نہیں دیکھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی پیر صاحب نے روک لیا کہا ایک ہفتہ میرے پاس رہا ہے مجھے یہ بتا کوئی ایک نماز بھی میں نے قضا کی ہے کہنے لگا کوئی قضا نہیں کی پیر نے کہا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے اور قبلہ قاضی محمود صاحب سے دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار بائیس تک ہم دیکھ رہے ہیں رات اگر دو بجے بھی مجلس شورہ لیٹی ہے چار ہوئے ہیں قاضی صاحب سب سے پہلے اٹھ گئے ہیں ان کا اٹھو بائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اکثر حکامت کہنے کی سعادت مجھے نصیب ہوتی تھی اور ہم دوائی دیتے ہیں قاضی صاحب نے ہمارے سامنے آج تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑی اور کہیں جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اصلاف کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں جو دین کے دامن سے وابستہ ہیں اور آج جن بچوں نے قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کیا ہے میں ان سے یہ گزارش کروں گا پاکستان میں انقلاب اس وقت آئے گا جب مسجد کا محراب و ممبر جو ہے وہ آزاد ہوگا یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے بعد لوگ اس بات پر بڑے خفا ہو جاتے ہیں مسجد کا محراب و ممبر آج آزاد نہیں جسے گھر میں بیوی دوبارہ سالن مانگنے پر چمچہ کھینج کے مارتی ہے وہ جاہل بھی مسجد کمیٹی کا صدر بن کر عالم دین کے اوپر سوار ہوتا ہے اس میں قصور صرف کمیٹیوں کا نہیں قصور علماء کا ہے فلان کو بیس دیتے ہو مجھے اٹھارا دو میں کم کروں گا اپنے اندر غیرت پیدا کرو بوکھ برداز کر لو اسلام پہلے جو ہے وہ امتحان لیتا ہے اور جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو اللہ پھر عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے لپائے 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 یہ نظام بدلنا ہوگا یہ انگریز میں سازش کر کے یہ نظام ہمیں دیا ہے کہ جو شخص چار سال لگا کر قرآن حفظ کرتا ہے جو دس سال لگا کر دورہ حدیث کرتا ہے اس کا امتحان ایک جاہل چودری لے رہا ہوتا ہے اس نظام کو بدلنا پڑے گا اور جو جو محراب اور ممبر آزاد تھے انہوں نے ہمیشہ حق کا پرچم بلند کیا ہے یہ ممبر آزاد تھا جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کا ممبر آزاد تھا کمیٹری کے مرہون منت نہیں تھا جب میدان میں نکلا اللہ نے پوری دنیا میں عزتیں عطا فرما دیئے آج ہمیں اس بات پر بڑی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور دوسرا میں آپ عزت سے گزارش کروں گا جتنی توجہ اے بی سی پڑھانے پر رعلات پر دیتے ہیں اتنی توجہ قرآن پڑھانے پر بھی دیا کریں علمیہ ہمارا یہ ہے اے بی سی پڑھنے کے لیے سکول میں جائے گا دین لگے گی ٹویشن پڑھے گا فیز دس ہزار دی جائے گی اور قرآن پڑھنے کے لیے نہ یونیوہاں میں بچہ مسجد میں آ رہا ہے ناک بے رہی ہے شلوار اور پہنی ہے کمیز اور پہنی ہے قرآن پھٹا ہوگا ہے دس دس سال پتا ہی نہیں بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا یہ اس قوم کی حالت ہے جب ہماری دین کے ساتھ اتنی وابستگی ہو تو پھر بحروپیے اقتدار میں آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قوم کو اللہ کیسے بنایا جاتا ہے آج وہ لوگ جو ایک سال پہلے فیراؤن بنے ہوئے تھے آج رو رہے ہیں یا نہیں رو رہے ہیں آج میں کل فیاض الحسن چوہان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ اس سے چوک و فون کر رہا ہے کہہ رہا ہے یار یہ جو موقع پر ہوتا ہے شیلنگ ویلنگ یہ تو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ ہمارے لوگوں کو تنگ کر رہے ہو اور ان سے ایفیڈیوٹ لے رہے ہو یہ زیادتی ہے فیاض الحسن چوہان یاد کر ایک سال پہلے تمہاری حکومت میں یہ سارے ظلم ہوئے ہیں لیکن لبیت کا ایک اتنا کارکن بھی رویا نہیں ہے جنہا بھا لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت لبیت والے روئے نہیں کسی ٹائکون کو نہیں پکارا کہ ہماری سیٹیلمنٹ کرا دی جائے اس لیے کہ تحریک لبیت پاکستان جو ہے اس کا پھراسہ نہ جنشیوں پر ہے نہ جرنالوں پر ہے نہ ججوں پر ہے ہمارا پھراسہ ہے جو فکر دو اکار مدینہ کی ذات پر ہے لبیت لبیت یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ ہم نے اس کا دامن پکڑا ہے جنہوں نے دنیا میں ہی کام نہیں آنا قبر میں بھی کام آنا ہے اور عشر میں بھی کام آنا ہے ہمارے بابا جی تو ہمیں بہت پہلے بتا گئے یہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہے دنیا کا اجتدار تو معمولی ہے آج سے چھ ماہ پہلے کون جانتا تھا کہ اس کی حکومت چلی جائے گی ایجنسیاں اس کے ساتھ ہیں عدالتیں اس کے ساتھ ہیں اور میں قانون کا طالب علم نہیں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں توہین عدالت نہ ہو جائے لیکن میں سپریم کورٹ سے یہ پوچھتا ہوں آپ نے ایکشن لے کر اچھا کیا ایکشن لے کر اچھا کیا آپ نے مداخلت کی کسی کا بھی خون بہے وہ اقلیت ہو لبرل ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو تحریک اللہ بیگ یہ نہیں چاہتی کہ سڑکوں پر پالیس کا اور عوام کا خون بہے ملک کی ترقی رکے لیکن میں سپریم کورٹ سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے رمضان المبارک کو ہم دہائیوں دے رہے تھے سپریم کورٹ نوٹس لے جیس جسٹس آف پاکستان اس ظلم کو بھد کریں میں پوچھتا ہوں عدالت آلیہ سے آپ نے اس وقت نوٹس کیوں نہیں لیا پینتیس لاشیں رمضان المبارک میں کیوں گری ہے یہ جج سائبان یقیناً آج آپ کے پاس قوت ہے ہم آپ سے حساب نہیں لے سکتے لیکن روز میں شراب سے یہ حساب لیا جائے گا اور کہیں میں یہ نہ سمجھوں اندر میں بات یہ تو نہیں کہ نامو سے رسالت سے اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو چڑھے ہیں اور لوگ کہتے تھے یہ ویلچئر والا بابا ویسے ہی لگا ہوا ہے آج پتہ چاہ رہا ہے بابا جی کی دعائے جلال قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کبلہ امیر و مجاہجین نے کہا تھا یا اللہ اوپر سے لے کر نیچے تک خفیہ اور اعلانیہ جو جو نامو سے رسالت کے خلاف ہے ختم نبوت کا غدار ہے یا اللہ اسے زلیل کر مجھے بتاؤ آج زلیل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور زلیل کس کے ہاتھوں ہو رہے ہیں اپنے چہیتے کے ہاتھوں جرنل باجوا صاحب کے متعلق وہ لفظ دو ہم استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے جو گالیاں پی ٹی آئی والے ان کو دے رہے ہیں آج کیوں نہیں قانون حرکت میں آ رہا اور رہ گئی بات یہ تو چہیتہ تھا تو اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ نے مل کر اسے بچایا یہ میری بات یاد رکھنا یہ میں ہر جلسے میں بات کہتا ہوں جو کریک ڈاؤن ہمارے خلاف ہوا ہے اس کا دس ویصد بھی ہو گیا پی ٹی آئی کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا ابھی تو شلنگ ہوئی نہیں بدعائیں ابھی شروع ہوگی ہیں رو رہی ہیں آج کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے تمہاری خواتین تو ڈی چاک میں آ کر ناچ بھی لیتی ہیں ہماری تو پردہ دار خواتین ہیں ہمارے گھروں میں ڈیڈ ڈیڈ سو پولیس والے ہمارے بیڈ روموں تک گئے لیکن اللہ کی قسم ہماری بیٹیاں نہیں روئی ہیں ہماری خواتین نہیں روئی انہوں نے نہیں کہا ہم مر گئے کیا ہوگا ان کا بیڑا گھر کھو جائے بات یہ ہے جو نامو سے رسالت کے مشن پر چلتے ہیں رب کائنات غیب سے ان کی مدد حرماتا ہے تحریک لبیک پاکستان کا ہم نے کام کرنا ہے دن رات اب میند ہم نے کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں نئے لوگوں کو تحریک لبیک پاکستان میں شامل کریں اپنے نظریوں کو پروموٹ کریں ہمارا امتحان ضرور ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان میں وہ سورج ضرور تلو ہوگا جب حضور کا دین پاکستان کے تخ پر ہوگا میں آج کا یہ کامیاب عرصے پاک منقد کرنے پر ایک مرتبہ پھر نہائیتی مشوئے کو مہربان پیر طریقت رہبر شریعت منبہ رشدی و ہدایت حضرت قبلہ پیر قاضی محمود احمد آوانی صاحب آپ کو آپ کے سابزادگان کو اور جملہ مریدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی باہرگاہ میں قبول و منضوع فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ